جے مسیح کے دوستوں آج کے سورگی منہ کا وشے میں نے لیا ہے پراتھنا پراتھنا ہمیں شکتی دیتی ہے پراتھنا ایک ایسا ہتھیار ہے پراتھنا ایک ایسی شکتی ہے جو پرمیشن ہمیں دی ہے کیونکہ پراتھناوں کے ذریعے ہم پرمیشن کی یوجناؤں کو سمجھ سکتے ہیں پراتھناوں کے ذریعے ہم پرمیشن کے اور قریب آ سکتے ہیں پراثرہ کے ذریعے ہم پرمیشور کے من کی بات کو جان سکتے ہیں اور پراثرہ کے ذریعے ہی ہم پرمیشور کی آتما کی عدوائی میں اپنے جیون کو چلا سکتے ہیں اس لئے پراثرہ ہمارے لئے بہت مہت پونستان لگتی ہے ایشو مسیح نے بھی یہی کیا ایشو مسیح نے پراثرہ کی سوتے جاتے صبح اٹھتے ہوئے رات کو اکیلے میں پراثرہ کی جب بھی انہوں نے ابدیش دیا پراثرہ کی ابدیش دینے کے بعد پراثرہ کی چلوں کو چننے سے پہلے پراثرہ کی چلوں کو سننے کے بعد پراثرہ کی ایشو مسیح پراثرہ کو پراثرہ مکتہ دیتے تھے ان کے لئے پراثرہ بہت ضروری تھی اور اس لئے انہوں نے بتایا ہے ایشو مسیح نے بتایا کہ ہمیں پراثرہ کرنی ہے لیکن دوستو پراثرہ ہماری چیون میں کبھی کبھی رکاوٹ پراثرہ ہماری کیوں نہیں پودی ہوتی ہے کہ کچھ رکاوٹے ہیں جو ہمارے اندر آتی ہیں آج میں ان رکاوٹوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا ویسی تو کئی رکاوٹے ہیں لیکن تین رکاوٹوں کے بارے میں آج ہم چرچہ کریں گے جب وہ رکاوٹے ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں تو ہماری پراتھنا سنینے جاتی ہے ہم پراتھنا نہیں کر پاتے ہیں ہالیلویا تو پہلی رکاوٹ ہے پہلی رکاوٹ ہے Freder妙 میں پاپ کا ہونا اگر آپ کے ہردے میں پاپ ہے تو آپ کی پراتھنا نہیں سنی جائے گی بھجن سہیتہ 66 کا 18 بھجن کیا کہتا ہے کہ دی میں اپنے من میں ادھرم کو سجوئے رکھتا تو پرہو میری ناسندھا اگر آپ ادھرم کی باتیں انردھ باتیں اپنے من میں سجو کے رکھیں گے اپنے من میں رکھیں گے تو آپ کی پراتھنا نہیں سنی جائے گی اور ہوتا اکثر یہی ہے کہ ہم فیضون کی باتیں سوچتے ہیں بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کا کوئی کام نہیں ہے بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کا ہمارے جیون سے کوئی رشتہ نہیں ہے یا جن کا ہمارے بھوشت سے کوئی رشتہ نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ بات ہمارے اندر آ جاتی ہے پھر بھی وہ سوچ پھر بھی وہ وچار ہمارے اندر آ جاتا ہے ہمیں ان وچاروں کو ان سوچ کو نکالنا ہے اور پوری طریقے سے پرمیشت کے چڑھنوں میں رہنا ہے اگر وہ انردھ کی باتیں ہمارے من میں رہیں گی اگر وہ ویرت کی باتیں ہمارے من میں رہیں گی اگر وہ پاپ ہمارے من میں رہے گا اگر وہ پاپ کا ویچار ہمارے من میں رہے گا تو ہماری پراثنہ کو پرمشور نہیں سنے گا وہ پراثنہ جو ہم کر رہے ہیں وہ پراثنہ پرمشور تک نہیں پہنچے گی دوسری رکابٹ جو میں آپ کو بارے میں بتانا چاہتا ہوں وہ ہے کہ ہردے میں مورتیوں کا ہونا اس کے لئے میں ایک وچن پڑھوں گا چودہ کا تین وچن کہتا ہے ہے منوشک کے سنتان ان منوشوں نے اپنی مورتیاں اپنے ہردوں میں استعبید کی ہیں اور اپنی دشتہ کی ٹھوکر ٹھیک اپنے سان میں رکھی ہے پھر کیا یہ مورت سے کچھ بھی پوچھنے پائیں گے حالیلویہ اگر آپ کی مورتی آپ کے اندر ہے کونسی مورتی پرمیشور سے زیادہ اگر آپ کسی بھی چیز کو اس تھان دیتے ہیں تو وہ ایک مورتی کے روپ میں آپ کے اندر ہے سمجھے آپ یعنی کہ اگر آپ مال لیے پرمیشور سے زیادہ پیسے کو اس تھان دیتے ہیں تو وہ پیسہ ایک مورتی کے روپ میں ہے اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہیں اپنے بیٹے سے پیار کرتے ہیں اپنی پتنی سے پیار کرتے ہیں اپنے آفیس سے پیار کرتے ہیں اپنے دھندے سے پیار کرتے ہیں اپنی سرویس سے پیار کرتے ہیں اپنی گاری سے پیار کرتے ہیں اگر آپ کسی مٹھائی سے بھی پیار کرتے ہیں پرمیشور سے زیادہ تو ایک مورتی کے لوب میں وہ آپ کے اندر ہے اور اگر وہ آپ کے اندر ہے تو آپ کی پراترہ پرمیشر تک نہیں پہنچیں گی کیونکہ وہ مورتی آپ کے اندر ہے اس لیے پرمیشر آپ کی نہیں سنے گا اس لیے بہتر ہوا کہ ہم اگر پراترہ کریں تو اپنے آپ کو جاتے کہ پرمیشر کے علاوہ ہمارے اندر کوئی بھی مورتی نہیں ہے اس لیے مرکوس 12 کا 30 کہتا ہے ہمیں اپنی پوری بطی سے پورے مند سے پورے پرانوں سے پوری شکتی سے پرمیشر سے فریم کرنا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ ہمیں پوری طریقے سے پرمیشر کو بتانا ہے کہ ہم اس کے ہیں ہم اس کے ہمارا اور کوئی نہیں ہے ہمارا اکتو ہے جو ہم براتنا کرے تو اسے بتائیں اپنے من کو دکھائیں کہ ہمارا من پوری طریقے سے تجھ میں سمر بھی دے اور تیسری رکاوٹ کیا ہے کہ جب ہم وچن کی لاپروائی سے وچنوں کو لاپروائی سے اپنے جیون میں لیتے ہیں تو ایک رکاوٹ پیدا کرتی ہے اس کے لئے میں ایک وچن پڑھوں گا نیتی وچن کا 28 کا 9 جو ویوستہ کو سننے سے اپنا کان پھیر لیتا ہے اس کی پراتنا بھی گھرنٹ تھیلتی ہے اگر آپ وچن کو سننے سے اپنا کان پھیر لیتے ہیں اگر آپ وچنوں پر وشواس نہیں کرتے ہیں اگر آپ وچنوں کو پوری طریقے سے گمبھیرتا سے اپنے جیون میں نہیں لیتے ہیں تو آپ کی پراتنا گھرنٹ روپ میں پرمیشن کے سامنے آتی ہیں اور پرمیشن سویکار نہیں کرتا ہے اس لئے پرمیشن کے مک سے نکلا ہوا ہر بچن ہمارے لیے ہمارے لیے سمپون ہے اس کی آگیا ہے حالیلویہ یاد کریے یاد کریے مصر سے نکلنے کے بعد اسرائیلیس موسیٰ سے موسیٰ سے بولتے تھے اسے لڑتے تھے کہ ہمیں تو کہاں لے کر آگیا ہے کون سے دیش میں لے کر آگیا ہے تو اس سے اچھا مصر میں تھے موسیٰ سے لڑتے تھے موسیٰ پرمیشن کے سامنے رویا اس نے کہا پرمیشن یہ کیا ہو رہا ہے موسیٰ ازرائیلیس آکے لڑتے ہیں اور پرمیشن نے زہریل ساپوں کو وشیل سرپوں کو چھوڑ دیا اور ان وسیل سرپوں نے ان وشیل سرپوں نے ازرائیلیس کو کٹا ان کے شریر میں زہر چڑھنے لگا زہر چڑھنے لگا اور وہ ترنپنے لگے لیکن جب انہوں نے جانا کہ ہم نے یہوہ کے ولد پاپ کیا ہے تو موسیٰ کے پاس آئے کہ موسیٰ ہمیں بچا ہمیں بچا پرافرہ کر پرمیشن سے اور پرمیشن نے موسیٰ سے کہا پرمیشن نے دیا کیا اور موسیٰ سے کہا کہ چل ایک خمبے پر ایک خمبے پر سامن لٹکا ایک خمبے پر سامن لٹکا جو اس سامن کو دیکھے گا جو پیتل کے سامن کو دیکھے گا واشیش پائے گا وہ زندہ ہو جائے گا موسیٰ نے جب لٹکایا ساپ کو اور یوہوں سے کہا کہ جو اس ساپ کو وشواس کے سنگ دیکھے گا وہ آشیش پائے گا کچھ اس جرالی اس کو رکھنا نہ لگے ارے تو موسیٰ کیا کر رہا ہے ہمارے شریر میں زہر پھیل رہا ہے اور تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم ساپ کو دیکھیں ارے ہمیں کوئی دبائی دے ہمارا کوئی اپچار کر ہمیں کیوں ساپ ہمیں تو ساپ دیکھنے کے لئے کیا ہے لیکن موسیٰ نے کہا پرمیشور کے مخ سے نکلا ہوا بچن ہی جیون دیتا ہے پرمیشور کے مخ سے نکلا بچن ہی چنگائی دیتا ہے اس لئے کچھ جو ازرائلیس سے انہوں نے نہیں مانا اور وہ مر گئے لیکن کچھ ازرائلیس جی تھے انہوں نے وشواس کیا اور جیسے ہی وشواس کے سنگ اس نے اس خمبے پر لٹکی ہوئے ساپ کو دیکھا انہوں نے جیون بھایا وہ جو وش تھا وہ ان کے جیون میں کام نہیں کر سکا اس لئے اگر ہم وشن کو لا پروائی سے اپنے جیون میں لیں گے اگر ہم وشن کی پراتھو بکتا کو اگر ہم وشن کی شکتی کو محسوس نہیں کریں گے تو ہماری پراتھو پرمیشور تک نہیں پہنچے گے اس لئے دوستو بہت ضروری ہے کہ ہماری پراتھو پرمیشور تک پہنچے اس لئے اپنے ہردر سے پاپ کو نکھا لیے پراتھو کستے سمیں حالیلویہ اس لئے اپنی مورتیوں کو نکالیے اور وچن کو گہرائی سے لیجئے امانداری کے زنگ لیجئے تاکہ ہم اس وچن کے دوارہ ہی جیویت ہیں ہم اس وچن کے دوارہ ہی انگرے پاتے ہیں آئی ہم پراتھنا کرتے ہیں پیتا پرمیشور دھرنے بات دیتا ہوں دیکھنے والے ہر بھائی بہن کے لئے شیر سوستیو کو چنگائی مانتا ہوں پرمیشور تاکہ آج سے ہم پراتھناوں کو گمبیتہ سے پراتھنا ہی ہماری سنیں تاکہ ہم یہ رکافتوں کو اپنے جیون سے نکالیں اور پراتھنا کے ذریعے پیتا کے سمکش پہنچیں کیونکہ پیتا ہی ہمارے لئے سب پچھ ہے حال بھائی عیش و مسیح کے پردس عورتی نام سے مانتے ہیں پراتھنا آپ نے سنی قبول کیے ہیں میں